اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور میچے دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کریں تاکہ ہماری آئندہ آئینے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں جہاں تک دوسرے بڑے دشمن کشلی خان کا تعلق تھا تو یہ تاتاریوں کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھی وزیع علاقے تھے ترکستان کا وہ علاقہ جو آج کل چینی ترکستان کے ہلاتا ہے بلکہ اس کے مغرب میں بھی بہت سارا علاقہ اس کی عملداری میں تھا اور وہ بھی تاتاری لشکریوں کے ساتھ اکثر اور بیشتر خروج کرتا اور مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھ دورتا تھا جہاں تک غوریوں کی عظیم سلطنت کا تعلق تھا تو غوریوں نے اپنی مضبوط اور مستحقم سلطنت کی بنیاد سلجوکیوں کی کمزور ہوتی ہوئی سلطنت کے ستونوں پر رکھی تھی وہ سارے علاقے جو کبھی سلجوکیوں کے تحت میں تھے جن پر سلجوکیوں کا عظیم سلطان حکمرانی کیا کرتا تھا ان پر بھی اب غوریوں کا گھبزہ تھا غوریوں کی سردیں جہاں خوارزم شاہی حکومت سے ملتی تھیں وہاں اور کی سردیں خطا کے ترکوں سے بھی ملتی تھیں بیچ میں بس درائے امور تھا جو ایک طرح سے دونوں مالک کے بیچ حدیں فاضل تھا شہاب الدین مسعود کے زخم اب بری طرح ٹھیک ہو چکے تھے اور اب وہ بلکل تندرست اور طوانہ ہو گیا تھا ایک روز وہ خوارزم شہر کے مستقر میں جہاں اس کا قیام تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ قصر کا ایک خادم وہاں آ پہنچا اور وہاں بیٹے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ لوگوں میں شہاب الدین بن مسعود کون ہے قصر کے اس غلام کے ان الفاظ پر شہاب الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں شہاب الدین بن مسعود ہوں قصر کا خادم اس کے طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے اور کہنے لگا آپ میرے ساتھ چلیں آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے آپ کے لئے سلطان کا یہ حکم بھی ہے کہ ترسیز شہر پر حملہ آور ہوتے وقت آپ نے جو جنگی لباس پہنا ہوا تھا وہی لباس پہن کر سلطان کے پاس چلیں ان الفاظ کے جواب میں شہاب الدین اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو تھوڑی دیر رکو میں لباس تبدیل کر کے ابھی آتا ہوں قصر کا وہ خادم انتظار کرنے لگا شہاب الدین وہاں سے ہٹ گیا تھوڑی دیر بعد وہ آیا اس نے اپنا جنگی لباس پہن لیا تھا جس کے اوپر وہی پیون لگی بھیڑ کی معمولی پوستین تھی سر پر پرانا میلہ خود تھا جس پر اس نے ایک معمولی سا امامہ باندھ لیا تھا اس کے بعد قصر کے اس خادم کے ساتھ ہو لیا تھا وہ خادم اسے ساتھ لے کر قصر میں داخل ہوا ایک کمرے کے سامنے روک گیا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اندر چلے جائیے اندر سلطان علاؤدین خوارزم شاہ جلوہ افروز ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ماں ترکان خاتون بیٹھی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی قصر کا خادم وہاں سے ہٹ گیا تھا شہاب الدین ہی چکچاتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا سامنے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ اور اس کے ایک طرف اس کی ماں ترکان خاتون بیٹھی ہوئی تھی شہاب الدین آگے بڑھا اپنی کمر پر بندی ہوئی تلوار اور خنجر کی بوسیدہ پیٹھی اتار کر اس نے سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے قدموں میں ڈال دی ایسا کرنے سے اس کا مقصد اپنی اطاعت اور فرمباداری کا اظہار کرنا تھا اس کی اس حرکت پر جہاں سلطان علاؤدین خوارزم شاہ مسکرایا وہاں قریب ہی بیٹھی اس کی ماں ترکان خاتون کے لبوں پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا پھر سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون اسے مخاطب کر کے کہنے لگی تم نے یقیناً کب چاک ترکوں جیسا اظہار اطاعت کیا ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ تم کب چاک ترک ہو پہلے اپنی تلوار اور خنجر کی پیٹھی اتار کر اپنی کمر سے باندھ ہو پھر میں تم سے گفتگو کرتی ہوں شہاب الدین مسعود ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھا اپنی پیٹھی اٹھائی اور جلدی جلدی اپنی کمر سے باندھنے لگا علاؤدین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون جنگ کا وسیع تجربہ رکھتی تھی اور حکمانی کا بھی اسے بڑا تجربہ تھا ترکان خاتون کے متعلق مورقین لکھتے ہیں کہ کب چاک ترکوں کے سبار کی بیٹی تھی بڑے مضبوط ارادے اور زبدست دیل گردے کی مالک تھی اسے اپنے قبیلے کی دلیری اور بہادری پر بڑا ناز تھا وہ لوگ سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے باپ اور ترکان خاتون کے شوہر کی مہمات میں اکثر سلطان کے ہم رکاب رہتے تھے ہر چند ان کب چاکوں کا وجود ضروری تھا لیکن مسئبت تھی کہ وہ کسی آئین اور قائدے کے پابند نہیں رہ سکتے تھے کہا جاتا ہے کہ مرنے والے سلطان تکش کے دور میں ملکہ بھی جنگی معاملات میں کبھی کبھی خودصری کا اظہار کرتی تھی اور ستنت کے امور میں دخل اندازی ان کا روز مرہ کا معمول تھا جس بات کو وہ ناپسند کرتی ہیں اس کا وقوع پذیر ہونا ناممکن ہو جاتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر اور بیشتر مرنے والا سلطان تکش اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر پاتا تھا نتیجہ تن بعض ایسے احکامات بھی جاری ہو جاتے جو مفاد عامہ کے خلاف ہوا کرتے تھے لیکن اپنے لشکر میں کبچاکیوں کے ڈر اور خوف سے مرنے والا سلطان اکثر اور بیشتر خاموشی کار کر لیا کرتا تھا گو اکثر اور بیشتر مرنے والا سلطان کبچاکیوں کی ان حرکتوں کو ناپسند کرتا تھا لیکن کیونکہ وہ لوگ اس کا بازو اور شمشیر زند تھے اس لئے محض جنگی مسئلت کے پیش نظر مرنے والا سلطان یہ کڑوا گونٹ پی لیا کرتا تھا اور کبچاکیوں کی مرضی اور ان کے ارادوں کو ترجیح دے دیا کرتا تھا شہاب الدین مسعود جب اپنی کمر سے پیٹی باند چکا تب ترکان خاتون اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ اپنے متعلق تو مجھے کچھ بتاؤ یہ تو میں جان چکی ہوں کہ تمہارا تعلق کبچاک ترکوں سے ہے لیکن تمہارے اہل خانہ کہاں ہیں کہاں سے روانہ ہوئے خوازم شہر میں کیسے پہنچے ترکان خاتون کے ان سوالات پر شہاب الدین بن مسعود فکرمند اور کمگین سا ہو گیا پھر اس کی دوک بھری داستان سنائی دی میری ماں فوت ہو گئی تھی یہ بات مجھے میرے باپ نے بتائی تھی ہمارے کچھ دشمن ہم پر حملہ آور ہوئے تھے جس کے نتیجے میں میرے خاندان کے افراد مارے گئے میرا باپ جس کا نام مسعود تھا مجھے لے کر لے بھاگا مجھے اتنا یاد ہے کہ جب وہ مجھے لے کر بھاگا تو وہ کبھی مجھے اٹھا لیتا تھا اور کبھی میں اس کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہوتا تھا آخر اسی تگوہ دو میں میں اپنے باپ کے ساتھ ایک بستی سے دوسری بستی اور ایک شہر سے دوسرے شہر دھکے کھاتا رہا اسی تگوہ دو میں میرا باپ مارا گیا میں اکیلہ رہ گیا پھر میری غلامی کا دور شروع ہوا بکتا بکاتا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ پہنچا اور پھر یہاں تاکہ میں ابھی نو عمر ہی تھا کہ آپ کے سطنت کے وزیر شمس الدین نے مجھے خرید لیا شمس الدین ایک رحم دل اور مہربان انسان تھے انہوں نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ان کے پاس کچھ اور بھی غلام تھے انہوں نے ناصر میرے مکتب کی تعلیم کا خیال رکھا بلکہ میری عسکری طبیعت پر بھی پوری توجہ دی اور پھر جب میں اسی طرح تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہوا جوان ہوا تو چند ماہ پہلے وزیر شمس الدین نے مجھے لشکر میں شامل کر لیا جس وقت آپ ترشیز شہر پر حملہ آور ہوئے وہ میری زندگی کی پہلی مہم تھی شاید قسمت اور مقدر میرا ساتھ دے رہے تھے یہاں تک کہنے کے بعد شہاب الدین خاموش ہو گیا پھر سلطان علاؤدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں شہاب الدین مسعود کے یہ حالات سن کر جہاں علاؤدین خواردم شاہ افسردہ ہو گیا وہاں اس کے قریب بیٹھی اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی نمی آگئی تھی یہاں تک کہ سلطان علاؤدین خواردم شاہ کی ماں ترکان خاتون نے تعلی بجائی اس تعلی کے جواب میں پشتی پردے کے پیچھے سے ایک خادم نمدار ہوا اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تشت تھا تشت کے اندر ایک خوبصورت جنگی لباس کے علاوہ چمڑے کی نئی پیٹی تھی جس میں تلوار اور خنجر تھے تشت کے اندر ایک چمکتا ہوا نیا خود رکھا ہوا تھا اس کے علاوہ ہاتھوں پر چڑھانے کے انتہائی خوبصورت اور مضبوط جوشن بھی تھے تشت اٹھائے ہوئے وہ خادم ترکان خاتون کے سامنے آن کھڑا ہوا پھر ترکان خاتون نے شاب الدین کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی بچے کسر کے اس خادم سے یہ تشت لے لو اس میں تمہارا جنگی لباس ہے اپنے دائیں طرف دیکھو یہ جو دائیں طرف سفید رنگ کا بھاری پردہ لگا ہوا ہے اس کی اوٹ میں چلے جاؤ جو لباس تم نے پہنا ہے اسے اتار کر تشت میں رکھ دو اور نیا لباس پہن کر ہمارے پاس آؤ ملکہ ترکان خاتون کے ان الفاظ پر شاب الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا ہاتھ بڑھا کر اس نے تشت لے لیا دائیں جانب جو سفید رنگ کا بھاری پردہ تھا اس کی اوٹ میں چلا گیا تھوڑی در بعد وہ اس پردے سے نمودار ہوا اس حالت میں کہ اس نے بہترین اور قیمتی لباس زیبتن کا رکھا تھا سر پر نیا چمکتا ہوا مضبوط خود تھا کمر پر تلوار اور خنجر سے سجی سرخ رنگ کی چمڑے کی نئی پیٹی تھی ہاتھوں پر مضبوط چمڑے کے جوشن تھے جن پر دشمن کی تلوار سے بچنے کے لیے جستی کام کیا گیا تھا اس حالت میں وہ سلطان علاو دین خوازم شاہ اور اس کی ماں ترکان خاتون کے سامنے آن کھڑا ہوا اتنی دیر تک قصر کا وہ خادم پردے کے پیچھے گیا جو پرانا اور بوسیدہ لباس شہاب الدین برمسعود نے اتارا تھا اسے دشت میں رکھ کر جب وہ جانے لگا تب سلطان کا مخاطب کرتے ہوئے شہاب الدین بول اٹھا سلطان محترم اگر آپ اور آپ کی والدہ محترمہ نراز نہ ہوں تو جو لباس میں نے اتارا ہے جسے آپ کے قصر کا خادم دشت میں رکھ کر لے جا رہا ہے اسے میرے حوالے کر دیا جائے میں اپنی غلامی کے دور کے اس لباس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں یہ میرے پاس محفوظ رہے گا اور مجھے اپنی اوقات یاد دلاتا رہے گا تاکہ میں کبھی اعلیٰ منصر پر فائز ہونے کے بعد تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اپنی حدود سے باہر نہ نکلنے پاؤں شہاب الدین کے یہ الفاظ شاید سلطان خادم شاہ اور اس کی ماں ترکان خاتون کو بہت پسند آئے تھے دونوں مسکرا دئیے تھے پھر ترکان پول اٹھیں قصر کے خادم کو مخاطب کر کے کہنے لگیں یہ پرانا لباس جو تم نے تشت میں رکھا ہے تشت سمیت یہی رکھ دو واپس جاؤ ایک نئی اور خوبصورت اور امتہ چرمی خرجین لے کر آؤ یہ لباس اس خرجین میں ڈال کر اس نوجوان کے حوالے کر دو قصر کے اس خادم نے تشت وہی رکھ دیا تھا پھر وہ پشتی پردے سے باہر نکل گیا اس کے جانے کے بعد سلطان علاوہ دین خادم شاہ نے شہاب الدین کو مخاطب کیا ابن مسعود میں تمہیں اپنے لشکر میں قبچاکوں کے لشکر کا سلار اعلیٰ مقرر کرتا ہوں شاید تم نہیں جانتے کہ میری وعدہ محترمہ اپنے دور کے قبچاک سردار کی بیٹی ہیں اس لسلے میں میں نے اپنی ماں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کی ہے ماضی میں خصوصیات کے ساتھ میرے باپ کے دور میں یہ قبچاک بڑی سرکشی کا اظہار کرتے رہے یہ لوگ اپنی مرمانی کے عادی ہیں فرما مرداری اور اتباہ کرنے کے سسلے میں کوئی زیادہ چاکو چپن نہیں ہے تم خود قبچاک ہو میں چاہتا ہوں کہ لشکر کے اندر جس قدر قبچاک ہیں انہیں سرطنت کا مطی اور فرما مردار رہنے کا خوگر بناو مجھے امید ہے کہ آنے والے دور میں تم سرطنت کے لیے سود مند ثابت ہوگے اس لیے کہ میرے ساتھ بے شمار مہمیں ہیں جنہیں میں نے سر کرنا ہے خطا کہ ترکوں کا بادشاہ گور خان ہمارا بطرین دشمن ہے میرا دادا میرا باپ اس کے بعد گزار رہے ہیں اب جبکہ میرا باپ مر چکا ہے اور میں سلطان ہوا ہوں تو گور خان ضرور اپنے قاسد ہماری طرف بھیجوائے گا اور خیراج کی رقم طلب کرے گا دوسری طرف تاتاریوں کا بادشاہ کشلی خان بھی اس سے کچھ کم نہیں وہ بھی ہمارے علاقوں پر قبضہ کرنے کی طاق میں رہتا ہے اگر وہ ایسا نہیں کر پایا تو کم سے کم مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آبر ہو کر لوٹ مار کا بزار گرم کر کے اپنے لیے فائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے لیکن میں اب پسند کروں گا کہ اسے ایسا نہ کرنے دیا جائے اس کے علاوہ ہمیں اپنی سلطنت کو وسط دینا ہوگی گور خان کو روکنا ہوگا بلکہ گور خان کو اپنا مطی اور فرما بردار بنانا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک خوازم شاہی سلطان گور خان کے فرما بردار بن کر رہے ہیں لیکن میں اس قیفیت کو زیادہ دیر برداشت نہیں کروں گا گور خان کو ایک نہ ایک روز میرے سامنے جھکنا ہوگا دوسری طرف میں تاتاریوں کے بادشاہ کشلی خان کو بھی زیادہ عرصہ من مانی نہیں کرنے دینا چاہتا اسے بھی میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر ملور کروں گا اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں سخت اور کٹھن جدوجہہ سے گزرنا ہوگا سلطان علاؤدین خوازم شاہ جب خموش ہوا تب شاب الدین مسعود نے ایک لمحے کے لیے اپنے سر کو خم کیا پھر سلطان کا مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا سلطان محترم میں جانتا ہوں خوازم شاہی سلطنت چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گھری ہوئی ہے خدا وندے قدوس نے چاہا تو ہم اپنے رب کو پکارتے ہوئے اٹھیں گے اور اپنے دشمن پر غالب رہیں گے سلطان محترم جیسے حکومت کے طبعی تعلقات پوری دنیا سے معاندانہ ہوں اور امن کے صرف تھوڑے تھوڑے وقفے آئیں جو مہایدوں پر مبنی ہوں تو ظاہر ہے کہ اس کے دائرہ عمل میں ایسی صورتحال کے لیے کونسی گنجائش ہو سکتی ہے کہ کوئی ملک اس حکومت سے خوشگوار تعلقات قائم رکھے ان حالات میں اگر کوئی حکومت ارادن بھی جنگ سے باز رہنے کی خواہ ہو تب بھی لوگ اسے ایسا نہیں کرنے دیتی بڑی بڑی سلطنتیں اپنے سے کمزور حکومتوں کو اپنے اندر ضم کرنے کے لیے بے تاب اور بے چین رہتی ہیں اگر ہمارے دشمن زیادہ ہوں اور ہم پر چڑھ دوڑنے کے لیے پر تول رہے ہوں تو ایسے موقع پر ہم غیر جانبدار بھی نہیں رہ سکتے غیر جانبداری کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ارادن جنگ سے باز رہنے کی خواہ ہے اور کسی فریقہ ساتھ نہیں دینا چاہتی تو اسلام کے قانونی نظریے میں ایسے کسی درجے کا سراغ نہیں ملتا اس لیے مسلمانوں کو حصول انہار اس ملک یا حکومت سے نبد آزمہ ہونا پڑتا ہے جو نہ اس کے سامنے جھکے نہ صلح کے اہدنامے کے لیے تیار ہو سلطان محترم جو کچھ میں نے مکتب میں پڑھا اس کے مطابق دنیا کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک حصے کو دارت سلام کہہ سکتے ہیں یعنی جو براہرات مسلمانوں کے مات ہاتھ ہوں یا جنہوں نے مسلمانوں کی عطاعت قبول کر لی ہو دوسرے حصے قناب دار الحرب قرار دیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے درپے رہتے ہیں اور انہیں نیست و نبوت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تیسری حصے کو دارت سلح کا جا سکتا ہے یہ وہ حصہ ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ سلح اور امن سے رہنے کا خواہش مند ہے سلطان محترم اگر آپ کی ستنت کے اردگرد دار الحرب ہی موجود رہے تو خداون نے چاہا تو اس دار الحرب کو ہم دارت سلح میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے بے شک خطا کر ترکوں کے بادشاہ گور خان کے بڑی طاقت ہے لیکن ہر طاقت کو زیوال ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ تاتاریوں کا بادشاہ کشلی خان بڑے بڑے اساکر رکھتا ہے جہاں چاہے ضرب لگا سکتا ہے لیکن جب ہم تیاری کر کے رد عمل کے طور پر اس پر ضرب مومن لگائیں گے تو خداون نے چاہا تو ہماری ضرب کے بعد اسے طاقت و تراج کرنے اور تباہی و بربادی پھیلانے کی اپنی خوب کو بدلنا ہوگا یہاں تک کہتے کہتے شہاب الدین خموش ہو گیا کیونکہ قصر کا خادم واپس لوٹ آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نئی اور خاصی بڑی چرمی خرجین تھی تحت سے شہاب الدین کا پرانا لباس اور وہ سیدھا بھیڑ کی پیون لگی پوستین اٹھا کر اس نے خرجین میں ڈال دی تھی اور پھر خرجین اس نے لا کر شہاب الدین کو تھمائی اور خود تشت اٹھا کر چلا گیا اس خادم کے جانے کے بعد علاوہ دین خوازم شاہ شہاب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا تمہاری گفتگو سے میں بہت خوش ہوا ہوں تمہاری گفتگو سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ تم کسی اچھے مکتب کے اچھے طالب علم رہے ہو اب تم مستقر میں جاؤ تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری تقرری کے احکامات مستقر میں پہنچ جائیں گے سلطان علاوہ دین خوازم شاہ کے این الفاظ پر شہاب الدین بن مسعود خوش ہو گیا تھا گردن کو خم کر کے اس نے سلطان کو تعظیم دی پھر وہ قصر کے اس کمرے سے نکل گیا تھا سلطان علاوہ دین خوازم شاہ کے دو بھائی تھے ایک کا نام تاج الدین علی شاہ تھا جس وقت سلطان تختنشی ہوا یہی تاج الدین علی شاہ اسفہان کے صوبے کا حاکم تھا علاوہ دین خوازم شاہ نے تختنشینی کے بعد جب اپنے بھائی تاج الدین علی شاہ کو دربار میں طلب کیا تو تاج الدین علی شاہ خوفزدہ ہوا کہ کہیں اس کا بھائی تختنشین ہونے کے بعد اسے بدسلوکی نہ کرے اور اسے سزا دے کر زندان میں نہ پھینک دے لہٰذا ان اندیشوں کے تحت اس نے اپنے پاس جو لشکر تھا اس کو حرکت میں لاتے ہوئے نہ آقبت اندیشی کا ثبوت دے کر اسفہان شہر کو لوٹ لیا سلطان علاوہ دین خوازم شاہ کو جب اپنے بھائی کی اس جاہلانہ حرکت کا علم ہوا تو وہ بڑا سٹ پٹا ہوا اس حرکت سے اسے ناغواری بھی گزری تاہم مجبوراں تاج الدین علی شاہ کو سلطان کے دبار میں حاضر ہی ہونا پڑا تاج الدین جب سلطان علاوہ دین خوازم شاہ کے پاس آیا تو تاج الدین یہ امید رکھے ہوئے تھا کہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے سلطان علاوہ دین اسے کڑی سزا دے گا لیکن سلطان علاوہ دین نے ایسا نہیں کیا اسفہان کو لوٹنے کی وجہ سے خوازم شاہ نے اسے سخت سست کہا تاہم مہربانی رحمدلی سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنے بھائی کو اسفہان کی بجائے خوراسان کا والی مقرر کر دیا علاوہ دین خوازم شاہ کے دوسرے بھائی کا نام ناصر الدین تھا اور وہ پہلے ہی اپنے باپ کی زندگی میں وفات پا چکا تھا جس وقت سلطان علاوہ دین تختنشیہ ہوا تو اس کے اسی بھائی یعنی ناصر الدین کا بیٹا نیشہ پور کا حاکم تھا ناصر الدین کے اس بیٹے کا نام ہندو خان تھا جس وقت سلطان علاوہ دین خوازم شاہ کا باپ زندہ تھا ان دنوں علاوہ دین اور اس کے بھائی ناصر الدین کے تعلقات آپس میں اچھے نہ تھے لہٰذا جب علاوہ دین تختنشیہ ہوا تو ناصر الدین کے بیٹے ہندو خان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اس کا چچا تختنشیہ ہونے کے بعد اس کے خلاف حرکت میں نہ آئے اپنے بھائی تاج الدین کی طرح سلطان علاوہ دین نے اپنے بھتیجے ہندو خان کو بھی اپنے مرکزی شہر خوازم میں طلب کیا اس موقع پر ہندو خان نے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اگر وہ اپنے چچا کا حکم مانتے ہوئے خوازم پہنچ جاتا تو یقینا علاوہ دین اسے نوازتا اور اس کی خدمات کا خوب صلح دیتا لیکن ہندو خان سلطان کا پیغام سن کر خوازم جانے کی بجائے نیشہ پور چھوڑ کر مروع کی طرف چلا گیا مروع میں قیام کے دوران اس نے اپنے ساتھیوں میں مزید اضافہ کیا اور یہ ارادہ کیا کہ وہ خوراسان پر حملہ آور ہوگا اور خوراسان فتح کر کے اپنی ذاتی حکومت قائم کرے گا دوسری طرف سلطان علاوہ دین خوراسان کا حاکم پہلے ہی اپنے بھائی تاجہ دین کو مقرر کر چکا تھا جب ہندو خان نیشہ پور سے نکل کر مروع چلا گیا اور مروع شہر پر اس نے غبضہ کر لیا اور لشکر کی تداز بڑھاتے ہوئے جنگی تیاریوں میں لگ گیا تب اس کی اس حرکت کو سلطان علاوہ دین خوازم شاہ نے ناپسند کیا چنانچہ اس کی سرکوبی کے لیے علاوہ دین نے اپنے ایک سالار جنکر کو ایک لشکر دے کر ہندو خان کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا ہندو خان کو جب پتا چلا کہ سلطان علاوہ دین یعنی اس کے چچا نے اپنے ایک سالار جنکر کو ایک خاصا لشکر دے کر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا ہے تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے یہ خبر سنتے ہی وہ اپنے چیدہ چیدہ ساتھیوں کے ساتھ مروع شہر سے نکلا اور غوریوں کے ساتھ سلطان غیاسو تین کی طرف بھاگ نکلا غوری سلطنت ایک طرح سے دو حصوں میں تقسیم تھی ایک حصے کا سلطان غیاسو تین تھا جبکہ دوسرے حصے کا حکمران اس کا چھوٹا بھائی شہاب الدین غوری تھا شہاب الدین غوری کے پاس گزنی کابل اور ہندوستان کے علاقے تھے جبکہ غیاسو دین کے پاس غور کا علاقہ تھا علاوہ دین خوازم شاہ کا بھتیجہ ہندو خان اپنے چچا سے بغاوت کرنے کے بعد جب سلطان شہاب الدین کے بڑے بھائی غیاسو دین غوری کے پاس پہنچا تو غیاسو دین نے اس نافاندہ مہمان کو تپاک سے خوش آمدید کہا اور جب ہندو خان نے اس سے اپنے چچا علاوہ دین کے خلاف مدد طلب کی تو غیاسو دین نے پھر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے امداد دینے کا وعدہ کر لیا سلطان غیاسو دین غوری اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ چونکہ علاوہ دین خواردن شاہ نیا تک تنشیع ہوا ہے ابھی وہ ناتجربہ کار ہے اس لیے اسے اچھی طرح دبا دینا چاہیے تاکہ آگے چل کر یہ غوریوں کے خلاف فتنہ قیامت نہ برپا کرے چنانچہ جب ہندو خان اس کے پاس پہنچا اور غیاسو دین نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے ساتھ ہی غیاسو دین نے دو اقدام اٹھائے پہلا یہ کہ اس نے تیز افتار قاصد ہندوستان میں اپنے بھائی شہاب الدین غوری کی طرف روانہ کیا اور اسے خواردن کے نئے ستان علاوہ دین خواردن شاہ کے خلاف حرکت میں آنے کے لئے طلب کر لیا دوسرا قدم غیاسو دین نے یہ اٹھایا کہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اس لشکر کا کماندار اس نے اپنے ایک سالار محمد بن جریق کو بنایا یہ محمد بن جریق جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا نہ قابل تسکیر سالار خیال کیا جاتا تھا اسے لشکر دے کر غیاسو دین نے مروح پر حملہ ہونے کے لئے تیار کیا مروح شہر پر اس وقت تک سلطان علاوہ دین خواردن شاہ کا سالار جنگر قابض ہو چکا تھا اور وہاں کے حالات اس نے درست کرنے شروع کر دیئے تھے محمد بن جریق اپنا لشکر لے کر مروح پہنچا اور علاوہ دین کا سالار جنگر کو کہلا بھیجا تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ علاوہ دین خواردن شاہ سے علاوہ دین اکتیار کر کے غوریوں کے ساتھ غیاسو دین کی حمایت کا اعلان کر دو اور آنے والے دور میں غوریوں کے مخلص بن کر رہو جنگر نے چونکہ محمد بن جریق کے لشکر کا جائزہ لے لیا تھا اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ محمد بن جریق کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لئے اس نے اس شرط پر سلطان علاوہ دین خواردن شاہ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ غیاسو دین اسے اپنے ہاتھ سے پروانہ امان لے کر دے دے موسیقی